امران پرتابگڑی کے لیٹسٹ مشاعروں اور ان سے جڑی ساری خبروں کے لیے ہمارے اوفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو پریس کریں کیسانوں کے تشمن ہو تم پہلے تو ہندو مسلم کے تشمن تھے پر آج کل تو کسانوں کے تشمن ہو تم انداتا سے الجھے ہیں اس بار یہ موڈیا شاہ ہو سب سبھر مت سمجھنا درانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری ہتوں سے گزر جائیں گے موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت جس روز آئے بھی مل جائیں گے مت سمجھنا درانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری ہتوں سے گزر جائیں گے کہ ہم نے زمزم دیا ہم نے گنگا دیا یہ سامنے جامہ مسجد کی مینارے ہیں اور پیچھے رام گنگا ہے عمران پرتاب گڑی یہاں کھڑا ہو کر کے یہ مصرے پڑھتا ہے ایک طرف مسجد کی مینارے اور ایک طرف رام گنگا میں جس شہر میں پلا بڑھا جہاں میری پڑھائی ہوئی لہاباد یونورسٹی میں وہاں گنگا جی ہیں جمنا جی ہیں اور یہاں رام گنگا ہیں ایسے میں عمران ایک مسرہ پڑھتا ہے اور یہ تو پوری کانگریس ہے یہ تو تین رنگ ہے آپ دیکھ رہے اس میں ہرا سفیر کے سریعہ یہ تین رنگوں سے مل کر کے جو کانگریس پارٹی کا وجود بنتا ہے عمران اس کے لئے مسرے پڑھتا ہے کہ ہم نے زمزم دیا آپے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا اور اگلے جو دو مسرے ہیں یہاں سے لے کر کہ بہاں تکے کے خات ہوا میں اگلے جو دو مسرے ہیں اس پر میں پڑھنے چل رہا ہوں کہ ہم نے زمزم دیا آپے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندوستہ کو پھرنگا دیا یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے سمجھنا درانے سے در جائیں گے موت جس روز آئے گی مر جائیں گے کہ خون کی بارشوں سے گڑاؤ نہیں تم ہمیں سازشوں سے گڑاؤ نہیں سینے حاضر ہے گولی چلا آؤ مگر سینے حاضر ہے گولی چلا آؤ مگر تم ہمیں نوٹی سو سے گڑاؤ نہیں نہ ایدھر جائیں گے بن کے خوشبو قضا میں بکھر جائیں گے مت سہتنا درانے سے در جائیں گے ارے کن دھو آخر میں اور مات سلیکے سے اپنی بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے کہا ہے چار سو سے زیادہ کسان آندولن کرتے کرتے شہید ہو گئے لیکن کان پر جو نہیں رہنگ رہی ہے لیکن آپ نے محسوس کیا کہ جیسے ہم مدفر نگل میں کسان مہا پنچائت ہوئی اور ایک منچ سے ہر ہر مہا دے اور اللہ حوکبر کے نارے لگے تم بلدلانے لگے ہیں سیاسی رہنماؤں اور پھر اس کے بعد پسچنی اتردردیش کا محول خراب کرنے کے لیے اب ایک دھرمانترہ کا ناتک رچ کر کے تمام رہنماؤں کو نزہری رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہے ہیں ہم مضمت کرتے ہیں کانگریس پارٹی ایسے ہر کوشش کی مضمت کرتی ہے اور عمران پرتابگری ایک بند پڑھتا ہے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر چاہیں گے سننا ایک بند بھائی کہ ہند کے نوچانوں کے تشمن اور تم میں سیدھے سیدھے بات کروں یار میں اس آج میں بہت بات نہیں کہہ پاتا میں سیدھے سیدھے بات کرتا ہوں وقت کے سب سے بڑے حاکم سے آنکھ سے آنکھ بلا کر کے وقت کے حاکموں گاب شاہوں سنو ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو امران یہ تشریہ پڑتا ہے کہ ہند کے نوچانوں کے تشمن ہو تم آرتی اور آزانوں کے تشمن ہو تم آرتی اور آزانوں کے تشمن ہو تم پہلے تو ہندو مسلم کے تشمن تھے پر آج کل تو کسانوں کے تشمن ہو تم کہ انداتا سے اُلچے ہیں سبار یہ یا سبار تک و جب سامنے دیواروں پر کھرے ہیں چھتوں پر کوئی بھی ہاتھ خاموش نہ رہے میں ایک ایک ہاتھ کو قسم دے رہا ہو اگر میں نے آپ کی تھرکبوں کی ترجمانی کر دی ہو تو میری دھومت کے لئے میرا ساتھ دینا انداتا سے اُلچے ہیں سبار یہ آرتی اور آزانوں کے تشمن ہو تم ہند کے نوچانوں کے تشمن ہو تم ہندو مسلم کے پہلے تو تشمن تھے پر آج کل تو کسانوں کے تشمن ہو تم انداتا پیار ہے نا انداتا سے اُلچے ہیں سبار یہ موڈیا شاہ ہو سب سے بھر جائے 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 موڈیا شنری اکنی میرا guna یہ ہے کہ میں نے اپنے دم پر جو کچھ بنایا ہے کچھ بنایا ہے میرا guna یہ ہے کہ میں گاؤں میں پیدا ہوا میرا guna یہ ہے کہ میں پراتاو گھر سے مراداباد چلا آیا نہیں تو کام کو کسی بھی شہر میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے تانہ دیتے ہیں مراداباد بارو لوگ مجھے کہتا ہے کہ کیوں کہتے مراداباد ہمارے شہر میں آتے ہوں سیپاس ہے اسے تب چھوڑا سا شرمندہ ہوتا ہوں لیکن قلد کے لوگوں سے یہ کہہ دیتا ہوں دیکھو یاد مراد آباد سے میری سانسوں کا رشتہ جڑ گیا ہے حاروں جیتوں چاہے جو کریں مراد آباد لیکن اب رہوں گا تو مراد آباد نہیں رہوں گا میں انسان سازش کرنے والوں کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواب کی طرح پل کے آئے ہیں کتنے سانچے میں کھل کے آئے ہیں تم سفارش سے جہاں پہنچے ہو ہم وہاں خود ہی چل کے آئے ہیں ہم نے اپنے جہاں سے بنایا ہے ہم نے ظلم کے خلاف آغاز بلند کی ہے ہم نے یہ فرما نہیں کی کہ سانس رہ گیا نہیں رہ گی ہم نے یہ فرما نہیں کی کہ کونسی جیل میں ڈال دیا جاؤں گا جب بھی آپ کے اوپر کہیں کوئی ظلم ہوا تو عمران پرتاب گھڑی ایزار اعلان کھنا رہا ہے اور آج مجھے خوشی ہے کہ راہو گاندی جی نے مجھے اپنے دھروسے میں سمجھا اپنا سباری بنایا اپنا ساتھی بنایا اور آج مجھے فخر ہے کہ وہ مجھے ایک ایسی ذمہ داری سے انہوں نے نوازا کہ آج میں آپ کے لئے کچھ بڑا کر سکتا ہوں